زیادہ ہائٹ ہونے تو کبھی کبھی نقصان بھی رہتا ہے کبھی فائدہ بھی رہتا ہے روپانے جی لگتا نہیں ہے روپانے جی چیک ان سے تو چلے گئے ہیں میز پہ ہاں ہمارے منچ پہ بیٹھے ہوئے سبھی اکرچ سبھی ایوارڈ وینرز اور چاروں طرف سجے ہوئے بیٹھے ہوئے بینوں بھائیوں اور سب بھرانت بمبئی کے ناغرکو شرد پوار جی سوچ رہے تھے کہ کہہ میں بولوں سوچ تھا میں نے بیٹھے بیٹھے سوچ لیا ہے کم سکم ہندی میں ایک آدمی تو ضرور ہے اور ویسے بھی دیہات میں کسان جو ہے وہ زیادہ انگریزی جانتا نہیں میں نے کہا گلتی نہ کرنو اس لیے میں شاید ہے آپ کیا کریں بھائی میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو ایک آپ سے درخواست کرنی ہے بنتی ہے میری کہ نانا چوداس میں جس سے میں بہت پرباویت ہوا ہوں اور جو کچھ نے نے کہا ان کے لیے ان کا بہت بہت آباری بھی ہوں لیکن بھگوان کے لیے ان کی بات پہ آپ یقین کر کے کام نہیں کرنا آگے اور نہیں بڑا آگے کیونکہ چونتیس کروڑ تھے آج بانمیت ہو گئے ہیں اور کتنا اور کرا ہو بسکتا تو اس لیے ضروری ہے کہ سوچنا ہوگا ہمیں اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور جو کیا ہے میں ان کے ارگنائزرز کو اور ان کے ساتھ ہوں سب کو بتائی دینا چاہتا ہوں بتائی اس بات کی کہ کسی اچھے کاریہ کرتا ہے کسی بھی کشتر میں کسی بھی طرح سے کام کرنے کے لیے اگر اس کو حوصلہ نہ بڑھا جائے تو اس بات نہیں بنتی لڑکا سکولز میں پڑھ کے آتا ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے اور اس کو اگر آپ پینسل بھی انعام میں نہیں دیتے تو اس کا حوصلہ نہیں بڑھا اور آج جو آپ نے کیا سیلیکشن کمیٹی بنائی اچھے اچھے ہمارے بہت بڑیا ساتھیوں کو الہدہ الہدہ کشتر میں انعام دیا اسے حوصلہ بڑھتا ہے اور لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا کام کرنے سے جانکاری ہوتی ہے کیاتی کی پرابطی ہوتی ہے اور دیش کا بھلا ہوتا ہے شہد پوار جی نے سب باتیں بتائیں آپ کو اور سب کے متعلق بتائے ہوئے کس نے کیا 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 اور میں ان سے پرابط ہوں ہوں ہونا بھی چاہیے کیونکہ آدمی کو زندگی بار بار نہیں ملتی اور جو ملتی ہے اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤ تو پھر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے وقت گیا واپس نہیں آتا اور آج ضرورت ہے اس دیش میں کام کرنے کی میں جب آ رہا تھا تو میرے ایک ساتھ ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جاکر صاحب دیش کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میں نے کہا روک کون سکتا ہے لیکن صرف ہم ہی روک سکتے ہیں اور ہم ہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں کام کرنے کی ضرورت ہے دلچسپ کی ضرورت ہے دیش پریم کی ضرورت ہے ایکتہ کی ضرورت ہے اور ضرورت اس بات کی سمجھنی ہے کہ ہم واقعی انسان ہیں جو اس ماتری بھمی سے پریم کرتے ہیں کام کرنا ضروری ہے دنیا میں تین چیزیں ضروری ہیں جو کامیاب بناتے ہیں انگریزم کسی نے کہا تھا man must have aspiration he must have inspiration and then he must have some perspiration and all these three things combined in one place make a man successful تو وہ ضرورت ہے آج جو سپنا تیکھ رہے ہیں پوار صاحب بمبے کے لئے میں اس سے بہت اچھا سمجھتا ہوں میں جب کبھی باہر دوسرے پردیشوں میں جاتا ہوں میں ہمیشہ مہاراج سے ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہاں ایک state ہے جو کام کرنے والی ہے جس میں لوگ کام کرتے ہیں جس میں leadership ہے ہالو 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 تو حوصلے سے کام کرو ہم نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں مقابلہ کرنا ہے آج دنیا بہت چھوٹی ہو گئی اور اس چھوٹی دنیا میں رہنے کے لئے آپ کو بھاگنا پڑے گا گھر میں بیٹھے آپ کو کوئی سرکشہ نہیں دے سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بات کو سمجھیں مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے ابھی ایک چیف منسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک فرمایا کیونکہ little knowledge is a very dangerous thing یہ بھی میرے سامنے آیا ہے کسانے کی بات ہے جہاں تک نیا طریقہ آ رہا ہے نیا ٹیکنیک آ رہا ہے نئے scientific advances آ رہا ہے ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ چونتیس کروڑ کی بجائے پانے میں کروڑ کو کھانا کھلانا اور سامان تیزہ کرنا اور آمدن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں بھی روڑے اٹکانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ایسا کام نہ ہو جسا کہ ہم ایک کوئے کے میندب کی طرح کے اس میں رہ جائیں ایک ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کہا دیکھو صاحب ہائیبرڈ سیڈ نہیں لگانا ہائیبرڈ سیڈ اگر تماٹر کا لگاؤ گئے تو اتنا بڑا تربوچ اتنا تماٹر ہوگا اور اگر تماٹر کٹو گئے تو اس میں سے گوبر پیدا ہوگا میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں بڑھنا ہے مقابلہ کرنا ہے زندگی میں آگے بڑھنا اور دنیا آپ کا انظار نہیں کرے گی اور اس گلوبلائزیشن میں جب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا میں ساتھ چلنا ہے تو ساتھ چلنے کے لئے ضرورت ہے کہ ہمت کی سوچ کی سمجھ کی اور وہ آپ کے پاس ہے آپ نے دیکھا ہوگا باہر میں ہمارے آدمی گئے ہوئے اب جتنے بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہوئے ان میں سے کافی سارے لوگ باہر سے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے اور جہاں باہر گئے ہیں آپ نے اپنا نام پیدا کیا ہے کیا کینیدا ہے کیا امریکہ ہے کیا انگلینڈ ہے کہاں یورپ ہے کہیں چلے جائیے یہ افریقہ میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنا نام کمائے باہیات سب سے اوپر رہتے ہیں تو ہمیں یہاں کیا مرض ہے کہ ہم رہ نہیں سکتے ہیں یہاں بھی ہوں بھئی کر سکتے ہیں جو باہر کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہمیں صرف ایک دکت ہے کہ اگر ہمارے بیوریکرسی یہ سمجھ جائے کہ ہاں کرنی ہے اور ہم لوگ تھوڑا سا پولیٹیشن یہ سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی سی نہ کرنی ہے تو کام بن سکتا ہمارے کیونکہ ہر ایک چیز میں ہاں اور کہیں ہر چیز میں ہاں ہاں تو یہ بات چلتی نہیں ہے کام جو ہوتا ہے جو ہونا ہے وہ ہونا چاہیے جو نہیں ہو سکتا اس میں نہ ہونے چاہیے اور جو کرنا ہے اس میں بلکل تہندہی سے کام ہونا چاہیے یہ اتنی چھوٹی سی باتیں ہیں جس کے لئے دیش کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے we are on the threshold of a revolution we are on the threshold of a giganticly forward دنیا کی روک نہیں سکتا ہم کو کوئی صرف دکت ہے کہ بات کیوں ہوتی ہے کہ شاید پیسہ بغیر کام کیے مل جائے وہ ہو نہیں سکتا ہے تو میں پریدرشنی ایوارڈ کے جو ہمارے اکیڈیمی کے پر بندک ہیں ان سے صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں اچھا کام کر رہے ہو حوصلہ دے رہے ہو ایک رستہ بتا رہے ہو آگے بڑھو اور ہمارے جن ساتھیوں کا ایوارڈ ملا ہے ان سب کو میں تہ دل سے بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ بڑھیں اور ہم ان کے ساتھ اس خوشی میں شامل ہیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے کام کیا ہے آگے بڑھنے کام میں حوصلہ ہے اور ان کے ساتھ ہم بھی ایک نیا سپنا دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اندوستان آگے بڑھے گا بھارت کا بھال انچا ہوگا اور اس کے ساتھ ہم اور آپ محسوس کریں گے کہ ہاں ہم بھارت باسی ہیں ہم نے اس کی رکشہ بھی کرنی ہے اس کو آگے بھی بڑھانا ہے اور سب کے ساتھ مل کر کر کے ایک نیا جوش اور ہوش جوش صاحب تو ہے اس کے ساتھ ہوش بھی لے آئیں گے تو سب کچھ کر دیں گے ڈھنواد آپ کا جائے بیرے ڈھنواد آپ کا بہت ڈیو بھانا ہے ڈیو بھول ڈیو بھول ڈیو بھول ڈیو بھول موسیقی